سری سے ٹیٹو کیوں نہیں مرتے ایریا فیپٹی ون کیا ہے بھارت میں سالانہ کتنے روپے کے بالوں کی سپلائی ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی مجھدار فیکٹ ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر 1 دوستو آپ نے ایریا فیپٹی ون کے بارے میں ضرور سنو گا کہ یہاں کوئی ویکتی بینہ پرمیسن کے نہیں جا سکتا اگر کوئی ویکتی بینہ پرمیسن کے جاتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے اسے کیا ہے یہاں جو ویکتی کے وہاں جاتے ہی انہیں سیدھا مار ہی دیا جاتا ہے دراصل کنسپریریسی تھیوریز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے یہاں ایلینز کو قید کر رکھا ہے اور امریکہ دوارے ایلینز پر پریوک کیے جا رہے ہیں فیکٹ نمبر 2 آپ کو جان کر ایرانی ہوگی کہ ایک پیرا سوٹ کا وجن زمین پر چھپن کے جی ہوتا ہے لیکن انتریکس میں اس سوٹ کا وجن نائے کے برابر ہوتا ہے ایسا انتریکس کے سوکسم گروتوہ کسٹنبل کے قارن ہوتا ہے فیکٹ نمبر 3 کیا آپ کو پتا ہے کہ پیرا میڈ کے ایک پتر کا وجن پچاس تن سے زیادہ ہوتا ہے اب آپ یہ سوچو کہ اس سمیں بینا کسی مشین کے انہیں کیسے اٹھایا جاتا ہوگا اور ان کو بینا کسی کرین کے اتنا اوپر کیسے لے جاتے ہوں گے فیکٹ نمبر 4 دوستو روپ ٹوب ریسٹورینٹ کو ایک جار اٹھائیسی میٹر کی انچائے پر بنایا گیا ہے اس ریسٹورینٹ میں ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں سے لوگ بعد لوگ کو اپنے نیچے دیکھ سکیں گے اور یہ دنیا کا ایک مطر ایسا ریسٹورینٹ ہے فیکٹ نمبر 5 کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں سالانہ ستائیس سو ساٹھ کروڑ روپے کی بالوں کی سپلائی کی جاتی ہے آپ کو یہ جان کر ایرانی ہوگی کہ بھارت میں گجرات کے لوگوں کی بالوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گجرات کے لوگوں کی بال مجبوط اور زیادہ چمتکار ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 6 دوستو آپ نے ان ٹیٹوں کو ضرور دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کبھی نہیں میٹھتے ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل ٹیٹو کو بنانے کے لیے سیاہی سے بری بہتی چھوٹی چھوٹی سویوں کو پریوگ میں لیا جاتا ہے جو ہمارے شریر کے کپی گہرائی تر چلی جاتی ہے جسے ہمارے شریر کو کپی نقصان پہنچتا ہے ہمارے شریر کو جہاں نقصان پہنچتا ہے وہاں سویت رودر کنیگائی پہنچ جاتی ہے جیسے ٹیٹو کی شاہی شریر میں جاتی ہے تو وہاں سویت رودر کنیگائی پہنچ جاتی ہے اور اس شاہی کو میٹھانے لگتی ہے کیونکہ شاہی ایک بہاری پردارت ہے جو شریر کو نقصان کرتا ہے سویت کنیگائی سکسم ہونے کے کارن شائع کو پوری طرح نہیں مٹا پاتی جس کے قرارن وہاں شائع رہ جاتی ہے اور وہ کبھی نہیں مٹتی فیکٹ نمبر 7 یہ ہے دنیا کے سب سے گریب راشت پتی کیونکہ اپنی کمائی کا 90% حصہ گریب بچوں کے پڑائی میں لگا دیتے ہیں اور ان کا نام ہے جو سمجی کا اور ارگیوی کے راشت پتی ہے فیکٹ نمبر 8 دوست اور ٹریلے میں ایک ایسا گاؤں ہیں کبیر پیٹی اس گاؤں میں پندرہ سو لوگ رہتے ہیں آپ کو یہ جان کر ایرانی ہوگی کہ یہ پورا گاؤں زمین کے نیچے بسا ہوا ہے فیکٹ نمبر 9 اسٹیچو آف لیبیٹی والی عورت اصل جندگی میں ہوتی اس کا چہرہ کچھ ایسے دکھائی دیتا ہے ایک علاقار دورہ ایون کی مدد سے بنائی گئی ہے فیکٹ نمبر 10 آپ کو جان کر ایرانی ہوگی کہ پہلے ویکیوم کلینر بنانے کے لیے پندرہ سال لگ گئے تھے دشال اس ویکیوم کلینر کمپنی کے فاؤنڈر جیمز ڈائنسن انہیں ویکیوم کلینر کا پروٹو ٹائپ بنانے کے دوران 5126 بار ٹرائے کرنا پڑا انہیں اس پروٹو ٹائپ کو صحیح بنانے کے لیے پندرہ سال اور 5126 بار ٹرائے کرنا پڑا تب جا کر یہ ویکیوم کلینر پوری طرح سے تیار ہو پایا اور آج ان کی کمپنی اربو روپے کی ہے